صحابہ اسلام کی صفحے اول ہیں اگر ان پر سے اعتماد اڑ جائے گا تو اسلام پر سے اعتماد اڑ جائے گا اب رہی گئی یہ بات کہ صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی آپس میں اختلاف بھی ہوا تو یاد رکھو ان میں جو اختلافات ہوئے اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ یہودی عیسائی اور یہ کافر ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے آیت میں دلیل اس بات کی ہے کہ صحابہ میار ایمان ہیں کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت جو ایمان والے تھے وہی تو صحابہ تھے نا ہاں جی صحابہ اسلام کی صفحے اولے ہیں اگر ان پر سے اعتماد اڑ جائے گا تو اسلام پر سے اعتماد اڑ جائے گا ہاں جی اب رہی گئی یہ بات کہ صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی آپس میں اختلاف بھی ہوا ہاں جی تو یاد رکھو ان میں جو اختلافات ہوئے تو یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں تھا صحابہ کا جو اختلاف تھا نا وہ راجح اور مرجو کا تھا کہ دو عمل میں سے بہتر کونسا ہے بہتر کے بارے میں اختلاف تھا اور رہ گئی وہ قتل و غارد گری تو وہ تو اسلام کے دشمن بظاہر مسلمان ہو کر یہ منافقین نے خطل و غارد گری کی یہ جنگیں جو ہوئی جنگیں جمل جنگیں سفین اس کے اصل جو ہے محرک وہ منافقین تھے جو مسلمانوں کے بیس میں تھے اب نے سمجھا وہ صحابہ ہی تھے آپس میں لڑے ہوں گے اے نانا صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فتح اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں حسنا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے تمام صحابی جنتی ہیں اللہ کو معلوم ہوں گا نا جی انہوں کیا کریں گے بعد میں ہاں جی اللہ تو عالم الغیب ہے تو اللہ میں جب ان کو کلیریٹی دے دی کلین چٹ دے دیا ہم کون ہوتے ہیں اور ان کے اوپر آپجیکشن لینے والے یعنی تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائے بِمِسْلِمَا آمَنْ تُمْ بِهِ اس طرح سے جیسے تم ایمان لائے یہ خطاب کس سے ہے صحابہ سے فَقَدْ اِتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر نہ مانے وہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ تو وہ لوگ تو بس مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اے نبی آپ ان کی فکر مت کرو دشمنوں کی اللہ آپ کی جانب سے ان کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ خود ان سے نمٹ لیں گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے موسیقی